کیا ہوا ہے سینٹ میں ریپریزنٹیشن اپر ہاؤس میں شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں سکیٹ جس کو آپ ریاست کہتے ہیں ہم لوگ ہیں وہ ریاست یہاں پہ ان اکل کے اندر لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ دھجیاں اڑا دی گئی ہے آئین اور قانون کی اور جو اگلی میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شاید تلیقہ نہ کی جائے پبلک کے نمائندے یہاں پہ جو کھڑے ہیں اور قومی اور صوباری اسمبلی یہ ریاست ہے خواتین و ذات انشاءاللہ تعالی جنہے کے دن ہمارا ہر جگہ میں پروٹیسٹ ہوگا یہاں پہ پنڈی میں ہم لوگائیں گے جس طرح کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دی ہے بلکل ساری آہ ہفتے کے دن اور جنہے کے دن کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارے وگلا برادری کے لوگ جو ہے وہ کریں گے پروٹیسٹ مزاہرہ کریں گے آئیں گے اپنا پروٹیسٹ وہ ریجسٹر کرائیں گے اور اگلے دن ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ جوک در جوک آئیں گے پنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات اسلام علیکم اگلیالہ جیل اور وزیراعظم عمران خان یہاں پہ آج کا المقیم ہے بلکل وہی سے میڈیا ٹاک ہم لوگ کر رہے ہیں میرے دائیں طرف اس وقت ہمارے انفومیشن سیکریٹری رہو فرسن صاحب اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کے ہیڈ جناب احمد خان بچر صاحب اور میں خود یہاں پہ آپ سے مخاطب ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی میں خواتین حضرات یہاں پہ اس وقت تقریباً ڈیٹ پہنے دو بجے سے لے کے ابھی سوا پانچ ہونے جا رہے ہیں اور چار ساڑھے چار گھنٹے یہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں اور ہمیں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے ہی دی گئی یہ تقریباً ڈیٹ مہینہ ہو گیا ہے ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی کے عراقین ہیں آفیس ہولڈرز ہیں قومی اسیمبلی میں اور صوبائی اسیمبلی میں آفیس ہولڈرز ہیں وزیراعظم کا الیکشن وزیراعظم کا الیکشن ہم نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے سینٹ میں رپریزنٹیشن اپر ہاؤس پہ شبلی فراہ صاحب کر رہے ہیں سٹیٹ جس کو آپ ریاست کہتے ہیں ہم لوگ ہیں وہ ریاست یہاں پہ ان عقل کے اندھے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ دھجلڑا دی گئی ہے آئین اور قانون کی اور جو اگلی میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شاید تحلیقہ نہ کی جائے پبلک کے نمائندے یہاں پہ جو کھڑے ہیں اور قومی اور صوباری اسملی یہ ریاست ہے خواتین و ذات انشاءاللہ تعالی جنبے کے دن ہمارا ہر جگہ میں پروٹیسٹ ہوگا یہاں پہ پنڈی میں ہم لوگ آئیں گے جس طرح کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دی ہے بلکل ہفتے کے دن اور جنبے کے دن کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارے وقلہ برادری کے لوگ جو ہیں وہ کریں گے پروٹیسٹ مظاہرہ کریں گے آئیں گے اپنا پروٹیسٹ وہ ریجسٹر کرائیں گے اور اگلے دن ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ جوک در جوک آئیں گے پنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات اسلام علیکم ایڈیالا جیل اور وزیراعظم عمران خان یہاں پہ آج کا المقیم ہے بلکل وہی سے میڈیا ٹاک ہم لوگ کر رہے ہیں میرے دائیں طرف اس وقت ہمارے انفرمیشن سیکریٹری رو فرسن صاحب اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کے ہیڈ جناب احمد خان بچر صاحب اور میں خود یہاں پہ آپ سے مخاطب ہیں اپوزیشن لیڈر کاؤنٹس کمیٹی اسمبلی میں خواتین حضرات یہاں پہ اس وقت تقریباً ڈیٹ پونے دو بجے سے لے کے ابھی سبعہ پانچ ہونے جا رہے ہیں اور چار ساڑھے چار گھنٹے یہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں اور ہمیں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے یہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی کے عراقین ہیں آفیس ہولڈرز ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں آفیس ہولڈرز ہیں وزیراعظم کا الیکشن وزیراعلا کا الیکشن ہم نے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے سینٹ میں رپریزنٹیشن اپر ہاؤس پہ شبلی فراس صاحب کر رہے ہیں سٹیٹ جس کو آپ ریاست کہتے ہیں ہم لوگ ہیں وہ ریاست یہاں پہ ان عقل کے اندر لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ دھجیاں ڑا دی گئی ہیں آئین اور قانون کی اور جو اگلی میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شاید تلیقہ نہ کی جائے پبلک کے نمائندے یہاں پہ جو کھڑے ہیں اور قومی اور صوباری اسمبلی یہ ریاست ہے خواتین و ذات انشاءاللہ تعالی جمعے کے دن ہمارا ہر جگہ میں پروٹسٹ ہوگا یہاں پہ پنڈی میں ہم لوگ آئیں گے جس طرح کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے حکم دی ہے بلکل ساری ہفتے کے دن اور جمعے کے دن کل سپریم کورٹ کے سامنے ہمارے وگلا برادری کے لوگ جو ہیں وہ کریں گے پروٹسٹ مظاہرہ کریں گے آئیں گے اپنا پروٹسٹ گو ریجسٹر کرائیں گے اور اگلے دن ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ جوک در جوک آئیں گے پنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و حضرات اسلام علیکم اگڑیالہ جیل اور وزیراعظم عمران خان یہاں پہ آج کل مقیم ہے بلکل وہی سے میڈیا ٹاک ہم لوگ کر رہے ہیں میرے دائیں طرف اس وقت ہمارے انفرمیشن سیکریٹری رہو فرسن صاحب اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کے ہیڈ جناب احمد خان بچر صاحب اور میں خود یہاں پہ آپ سے مخاطب ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی میں خواتیز حضرات یہاں پہ اس وقت تقریباً ڈیٹ پونے دو بجے سے لے کے ابھی سوا پانچ ہونے جا رہے ہیں اور چار ساڑھے چار گھنٹے یہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں اور ہمیں اپنے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے ہی دی گئی یہ تقریباً ڈیٹ مہینہ ہو گیا ہے ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی کے عراقین ہیں آفیس ہولڈرز ہیں قومی اسیمبلی میں اور صوبائی اسیمبلی میں آفیس ہولڈرز ہیں وزیراعظم کا الیکشن وزیراعظم کا الیکشن ہم نے کنٹسٹ کیا ہوا ہے سینٹ میں رپریزنٹیشن اپر ہاؤس میں شبلی فراہ صاحب کر رہے ہیں سٹیٹ جس کو آپ ریاست کہتے ہیں ہم لوگ ہیں وہ ریاست یہاں پہ ان عقل کے اندر لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ دھجلے اڑا دی گئی ہے پائین اور قانون کی اور جو اگلی میں بات ابھی کرنے جا رہا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ شاید تعلقات نہ کی جائے پبلک کے نمائندے یہاں پہ جو کھڑے ہیں اور قومی اور صوبائی اسیمبلی یہ ریاست ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈے جانیں موسیقی موسیقی